اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گجرمالا الیکٹرک پاور سپلائی کی طرف سے جو ہے جابز ہیں اور یہ اسسسٹنٹ لائیمنٹ کی جابز ہیں اور تقریباً 1471 وکینسز ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ویڈیو بنانے میں اس لیے تاہیر ہو گئی ہے کیونکہ انٹی ایس پہ اس کا جو ہے آن لائن کا ابھی تک میتھر نہیں تھا اور لیکن میں نے آج صبح چیک کیا ہے تو وہاں پہ جو ہے آپ کو لنک مل جائے گا اب جو ہے جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہوا ہے کہ جو کینی ڈیٹ مدرب جن کے پاس ڈومی سیل ہے اس ڈسٹرک کا گجرمالا حفظہ بال گجرات منڈی بہاودین سیالکورٹ ناروال وہ لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے کہ کوٹا ایمپلائی چلڈرن کے لیے بھی ہے اور منورٹی کے لیے بھی ہے یعنی کہ جو لوگ گجرمالا یعنی کہ گیپکوں میں کام کرتے ہیں ان کے بچوں کے لیے بھی وہ لوگ بھی اس میں اپلائی کر س سکتے ہیں گورنمنٹ کی پالسز کے تھو اب یہاں پہ میں آپ کو باقی ڈیٹیل بتاتا چلوں تو یہاں پہ میٹریکولیشن اس کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ آپ کا ہوگا جس میں کولیفیکیشن بیسڈ ہے اور جنرل نالجی بیسڈ ہے بہت سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ ٹیسٹ کا پیٹرن بتائیں یہ ہے وہ ہے یار یہاں پہ میں آپ کو پیٹرن وغیرہ تو نہیں بتاتا لیکن یہاں پہ بیسیکلی انہوں نے تو خود ہی مینچن کیا ہوا ہے لیکن کچھ جوابز ایسی ہوتی ہیں جن کا مطلب یہاں پہ میں پیٹرن وغیرہ اپلوڈ نہیں کرتا میرے چینل پہ جو ہے جوابز کی ویڈیوز یا اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اپلائی کا میتھڈ آپ کو پتا چل جائے گا اب یہاں پہ اس کی ایج انہوں نے بتائی بھی ہے اٹھانہ سے تیس سال کی ایج ہے کیٹیگری بھی انہوں نے بتائی بھی ہے میڈیکل کیٹیگری اے ہے اس کے بعد منیمم ہائٹ آپ کی جو ہونی چاہیے پانچ پیٹ چار انچ ہونی چاہیے چیسٹ آپ کی تھ یہ سارا فیزیکل پیرامیٹر ہیں جو وہ نارملی چیک کریں گے اس میں کوئی تنا ٹاف سین نہیں ہے کہ مطلب آپ بولیں کہ میں فیزیکل میں پوش اپس ہوں گے چین آپ ہوں گے تو اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے نارمل یہ بس آپ کی وہ چیسٹ ہائٹ وغیرہ جو ہے میر کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ اسسسٹن لائنمنٹ کی پوسٹ ہے فیزیکل ٹیسٹ میں اب یہاں پہ بھی آٹھ سو میٹر کی رننگ ہے پانچ منٹ میں آپ نے یہ کرنا ہے اتنی مشکل نہیں ہوتی ایف آئی اے میں تھوڑی سی زیاد پانچ منٹ کی تھی لیکن یہاں پہ جو ہے ایٹھ ہنڈرڈ کی ہے پوش آپ سے یہاں پہ بیس ہیں تین منٹ میں اس کے بعد یہ سارا انہوں نے فیزیکل کا بھی ایک ریکوائرمنٹ دی ہے میں سمجھ رہا تھا کہ نہیں ہوگا لیکن یہاں پہ فیزیکل کی بھی ساری انہوں نے مطلب بتایا ہوا ہے کہ کیسے مطلب جو ہے پلنگ آہ وائرز ہے اس کے بعد کلمنگ سکیل ہے ڈگنگ ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے یہاں پہ مینچن کیا ہوا ہے آپ نے یہ سارا چیک کر لینا ہے آپ یہاں پہ سیٹس وگر اپتائی ہوئی ہیں گجرانوالا میں کتنی ہے سیال کوٹ میں حافظہ باد میں اور ٹوٹل اوپن میٹ جو کوٹا ہے یعنی کہ گیانہ سو تین سیٹیں جو ہے تمام مطلب گجرانوالا حافظہ باد اور ان سارے ڈسٹرٹ کے لیے اور باقی کا جو تین سو ساتر کے قریب بنتی ہیں سیٹس وہ جو ہیں منورٹی اور امپلائی چلڈرن کے لیے ہیں اب یہاں پہ بیسیکلی میں آپ کو اپتاتا چلوں کہ آپ نے اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے تھوڑی سی کہ جو لوگ م اس میں اپلائی کرتے ہیں تو جو لوگ اس میں شارلسٹڈ ہوتے ہیں وہ لوگ ہی بلائے جائیں گے یعنی پہ جب انہوں نے منشن کیا ہوا ہے کہ جب آپ لوگ شارلسٹڈ ہوں گے تو وہی لوگ یہاں پہ جو ہے آئیں گے یعنی کے ریٹن ٹیسٹ کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے اسی طرح یہاں پہ یہ نیچے اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کرنے کا سیمپل سا طریقہ ہے کہ انٹی ایس کی ویب سیٹ پہ آپ نے جانا ہے وہاں پہ اپلائی کرنا ہے اس کے بعد جو ہے دو سو روپے کی ان کی چلان کی فیس ہے یعنی کے دو سو روپے جو ہے آپ نے ڈپوزٹ کروانا ہے تو اس کی جو تاریخ ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے جو ہے آف دیا آف دیس ایڈورٹائزمنٹ تو اس کی جو تاریخ ہے مطلب جو لاسٹ تاری ہے اس سے پہلے پہلے جو ہے آپ نے الیکٹرونک پیمنٹ چلان ہے جنریٹڈ آفٹر آن لائن ریجسٹریشن کے بعد جو ہے آپ الیکٹرونک پیمنٹ یار آج کل جو ہے اب وہ والا سین نہیں ہے کہ بینک میں جائیں فلانے میں جائیں تو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے آپ آن لائن ایٹی ایم کے ثروبی جو ہے انٹی ایس کی فیس پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ مینشن بھی ہے ٹیسٹ فیسیل بھی پیڈ وان لنک وان بل یہ جو ہے وان لنک آپ کو پتہ ہے کہ ایچ بی ایل سے یا اس طرح کے ایٹی ایم کار وغیرہ بینکنگ سے یہاں سے ایزی پیسہ جائز کا ان ساروں سے آپ ایزی لی اپلائی کر سکتے ہیں باقی کی چیزیں میں یہاں پہ زیادہ بور نہیں کرتا آپ کو جو ہے لے چلتا ہوں کہ آپ نے پلائی کہتے ہیں یہ میند کی ویب سیٹ ہے یہاں میں میں آپ کو انٹی ایس کی ویب سیٹ پہ لے چلتا ہوں یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں ڈی ایس کی ویب سیٹ پہ تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ آپ نے آنا ہے ڈی ایس کی ویب سیٹ پہ اپن اپلیکشن پہ گر آپ کلک کریں گے تو اپن اپلیکشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس اپیشن اپارا ہے گذرنا ہمارا الیکٹرک پاور کمپنی کی طرف سے کریئر اپورچونٹی کا چھے اکتوبر اس کی لازدیٹا آپ نے یہاں پہ ڈیٹیل پہ جانا ہے یا آپ اسی پہ کلک کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے فی پروسیجر کا آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کلک کریں گے کہ کیسے انٹی ایس کی فیز کو پی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ ایڈوٹائز مینجر میں نے آپ کو دکھائی ہے اور یہاں پہ یہ اس کا اپلیکیشن فارم ہے اب یہاں پہ میں اپلیکیشن فارم کو اپن کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے وہ پوچھتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہوا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے سائن اپ کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے سین ایسی نمبر دے دینا ہے پھر سین ایسی کو کنفرم کرنا ہے پھر جس بھی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ظاہری سی بات ہے ایک ہی کوسٹ ہے اس کے بعد کوٹا کون سا ہے مطلب اوپن میٹ ہے یا یہاں پہ زائری سی بات ہے ہمارا اوپن میٹ ہوگا پاسورٹ جینریٹ کر کے آپ نے جو ہے سائن اپ کر لینا ہے اکاؤنٹ کرنے کے بعد آپ نے اس اکاؤنٹ سے لاغن کر لینا ہے اکاؤنٹ لاغن کرنے کے بعد آپ کے پاس تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے انسٹرکشن آ جائیں گی اب یہاں پہ بیسکلی ہے کیا انہوں نے بتایا کہ افٹر سکسیسفل اپس اپلیکیشن کو جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے مطلب آن لائن اس کے بعد جو ہے آپ نے کرنا کہا کہ فیس کو جو ہے آپ نے تو فیس کو آپ نے جو ہے جمع کروانا ہے ای ٹی ایم کے تھو یا موبائل ایزی پیسہ وغیرہ اس کے بعد آپ نے ان کو سینڈ کر دینا ہے اپلیکیشن فارم این ٹی ایس کی سروس یہاں پہ ان کو آپ نے سینڈ کر دینا ہے نیشنل ٹیسٹنگ سروس گیپ کو پروجیکٹ نائنٹی سکس یہ والی اڈریس پہ تو آپ نے یہاں پہ یہ ساتھ کچھ دیکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نیچے آئی ہیر بائی پہ کلک کریں گے اور کانٹینیو پہ کریں گے تو یہاں پہ کانٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کے پاس ان کا اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا اب اپلیکیشن فارم کچھ سیمپل سا ہے اتنا مشکل نہیں ہے سارا اردو میں لکھا ہوا ہے تمام لوگ اس میں کو جو ہے ایزیلی پار سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ڈیزائیڈ سٹی آپ کون سی مطلب رکھنا چاہتے ہو تو وہ یہاں پہ آپ کار سکتے ہیں مطلب جس بھی ڈسٹرکٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں یہ ان کے گجران والا میں ہے تو گجران والا کر لیں گے گجرات میں ہے تو گجرات کر لیں گے جو بھی اس کے بعد ہے ڈیزائیڈ پوسٹ ایک ہی ہے اوپن میٹ پہ امیدوار کا نام یعنی کہ آپ کا نیم فادر کا نیم سین ایسی نمبر جنڈر کیا ہے آپ کا ریلیجن کیا ہے ڈیٹ آف برت یہاں پہ آپ کا ایمیل ایڈریس پرووینس آف ڈومی سال آپ کا کون سا ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے ڈسٹرکٹ آپ کا کون سا ہے ڈومی سال کا وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر لینا ہے پھر یہاں پہ پوسٹل سٹی کا بہت سارا مسئلہ بنتا ہے تو پوسٹل سٹی وہ ہوتی ہے جدھر آپ لوگ رہ رہے ہو یا پوسٹل کورڈ وہ ہوتا ہے جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں اس کا کورڈ آپ کو مل جائے گا گوگل پہ جب آپ سرچ کرو گے تو یہاں پہ وہ اپنے سٹی مینشن کرنی ہے اب آپ کا یہاں پہ پوسٹل ایڈریس یعنی کہ ڈاک کا پتہ جدھر آپ کو ڈاک ہو گیڑا آتی ہیں وہ والا یہاں پہ ایڈریس لکھنا ہے فون نمبر آپ مینشن کریں گے فون نمبر وہ لکھیں جو کنورٹ نہ ہو یہ ہر جگہ پہ مینشن ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو کنورٹ ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے میسیج جانے بڑے مشکل ہو ہو جاتے ہیں فون ریزیڈین صاحب کا کیا ہے آفیس اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نے اپنی ایک پکچر اپلوڈ کرنی ہے اب یہ پاسپورٹ سائز تصویر ہونے چاہیے نیچوں نے لکھا دو ایم بی سے سائز کام ہونا چاہیے اس کے بعد یہ والی جو تصویر ہے یہ آپ کی رول نمبر سلیپ کے اوپر لگے گی تو اس لئے کوشش کریں بلو بیک راؤنڈ یا وائیڈ بیک راؤنڈ والی پکچر ہو تو کوئی اس طرح کی سیل فی اپنے پکچر اپلوڈ نہیں کرنی اب یہاں پہ آپ کا اکیڈمیک ریکارڈ یہاں پہ صرف میٹرک ریکوائر ہے تو اس لئے سی لیول کے لیے انہوں نے سارا کچھ منشن کیا ہوئے ڈگری وغیرہ تو یہ آپ نے فیل کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے سٹیٹس آف فادر یا مدر اگر آپ کے وہ کام کرتے ہیں گیپ کو میں تو یہاں پہ یس یا نو کریں گے اس کے بعد کیونکہ اگر وہ کام کرتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کو ایج الیکسیشن مل سکتی ہے اس کے بعد جہاں پہ آر یو گورنمنٹ اپلائے یا اپلائنگ تھرو پراپر چینل تو اگر آپ گورنمنٹ کے اپلائے ہیں یا نہیں تو آپ نے یہاں پہ بتا دینا ہے اس کے بعد کیا آپ کا تعلق درجل شدہ ذات بطمت مطلب یہ ایڈلیجیس کے اوپر ہے تو یہاں پہ آپ نے نو کر دینا ہے اگر تو ہے تو پھر آپ یس کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کیا آپ سرکاری ملازم اور درخواس وصولی کی آخری تاریخ تک دو سر ملازمت پوری کر چکے ہیں یاس یا نو آپ نے یہاں پہ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اپلیکیشن کو سبمیٹ کر دینا ہے تو یہ اس کا اپلیکیشن فارم تھا پھر اسی طرح جو ہے آپ نے اس کی رول نمبر سلپ جنریٹ کر لینی ہے اور اس کا جو فارم ہے اس کو نکلوا کے اور باقی جو آپ کی مطلب انٹیس کی فیس ہے وہ آپ نے آن لائن ہی پے کرنی ہے بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ میں اسے او جی ڈی سی ال کے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے کہ کیسے فیس پے کریں کیسے کریں تو یار وہ آن لائن ہی آج کال ہو جاتی آپ گھر بیٹھ کے بھی جو ہے ایٹی ایم کے تھو یا ایزی پیسہ وغیرہ کے تھو جو ہے آن لائن کر سکتے ہیں ان کی فیس تو وہ ساری آپ نے سلپس لگا کے اور جو اڈریس میں نے آپ کو بتایا تھا تو آپ نے اس اڈریس پہ ان کو جو ہے سائن کر دینا امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھ لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہماری چین کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ